رحمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمان صاحب سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کسی بھی معاملے پہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں آئین کی انٹرپرٹیشن کر سکتے ہیں لیکن کچھ بنیادی اصول ہیں جن سے کبھی بھی انحراف نہیں کرنا چاہیے سب سے اہم جو ایک ہے ہوئی ہے کہ کہ انصاف دینے میں نہ تو تاخیر کرنی چاہیے لیکن آپ بہت اجلت سے کام لیں گے تو دفن ہو جائے گا انصاف اور آج کچھ ایسی ہی لگ رہا ہے کہ جو ایک غالب رائے ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترامین کے لیے چونکہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں اس لیے حکومت کو ضرورت ہے اپوزیشن کے ممبران کو توڑ کے اپنے حق میں ووٹ دلوانے کے لیے وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آرکل تریسٹ اے کی وہ تشریح موجود تھی جو اسی سپریم کورٹ نے کی تھی تو اجلت ہمیں وہ فیصلہ ریورس کروایا گیا اور اس کے بعد اب ایک فلیڈ گیٹ اوپن ہو گیا ہے ہارسپریڈنگ کا اب ہماری لوگ توڑے جائیں گے ان کو اٹھایا جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہو لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اس بات کا غالب امکان ہے کہ حکومت کے اب دونوں جو ہاتھ گلوز کے اندر تھے وہ باہر آٹ اوپن آگئے ہیں کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ان کو غائب کیا گیا ان کو ایبڈک کیا گیا لیکن اب اس کے بعد تو ایک کلین چٹ مل جائے گی اور وہ جو ایک بازار گرم ہوا کرتا تھا نوے کی دہائی میں ہارسپریڈنگ کا اور چھنگا مانگا سیاست کا بدقسمتی سے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ایک لیکن نا اگر کوئی آپ کا میمبر علی بھائی دوسرا اس میں کونسٹریش دی ہے ریمان صاحب ایک منٹ ایک اس میں یہ تو پولیٹیکل سارا اندل ہو گیا بازار گرم ہو جائے گا لوگوں کی زمیروں کے سعودے ہوں گے سارا کچھ ہوگا لیکن دوسرا ٹیکنیکل ٹیکنیکل یہ ہے کہ ریویو جب بھی ہوتا ہے اس میں آتھر جج یا آتھر بینچ بیٹھتا ہے اس میں آتھر جج ہے آپ کے منیب اختر صاحب اس فیصلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آنڈربل ٹیونی جج ہیں سینئر ٹیونی جج ہیں سپریم کورٹ کے اب ہماری کسی سے لف لوس نہیں ہے نہ کوئی لف ہیٹ ریلیشنشپ ہے نہ کوئی منیب اختر صاحب جو آنڈربل جج ہیں یا منصور صاحب ہمارے چچا کے بیٹے ہیں اور نہ کوئی ہماری خدا نخواستہ یہ جو ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب سے کوئی خون کا کوئی خونی لڑائی ہے لیکن ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں اور اصول کی بات یہ ہے کہ جب پریکٹس انڈ پروسیجر بل آیا اور اس وقت حکومت کو یہ لگا کہ چیف جسٹس بہت پاورکل ہے تو دو اور سینئر جج ساتھ بٹھائیں اب کیا ہو گیا جب وہ دو سینئر جج آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے اب آپ اسی اپنے ہاتھ کے بنائے پروسیجر بلکو آپ نے چینج کر دیا ایک تو آتھر جج اس فیصلے میں نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور دوسرا جو آپ نے بینچ بٹھایا ہے بینچ کو بٹھانے کے لیے جو پینل بیٹھتا ہے تیر سینئر ججز کا جن میں چیف جسٹس اور دو سینئر کرین ججز اس میں سے آپ نے منیب صاحب کی جو نکالا تو احمد زہور صاحب بھی ہٹ گئے لیکن اس میں دیکھیں اس میں اب عطا بنیال صاحب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں جو اجازو لحسن صاحب تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں پسٹیوشن لیکناز بھی ہیں یہ دروازہ کھول دے گی پاکستان میں ہورس ٹیڈنگ کا ٹھیک دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ پتا بنیال صاحب اور اجازو لحسن صاحب تو اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو کیا ممکن ہوتا کہ جسٹس منیب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسے ججز کو بٹھایا جاتا یا جسٹس منیب کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جج کو خود بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو کوئی زبردستی کسی بینچ کے اندر نہیں بٹھایا جا سکتا پہلی یہ چیز دوسری چیز یہ کہ جو آپ کے ممبران ہیں وہ اب آٹومیٹیکلی اپنی رکنیت کھو دیں گے اگر کوئی ووٹ کرتا ہے آپ کی پارٹی ہدایات کے خلاف پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کے ممبر دوسری طرف چلے جائیں گے یا جا سکتے ہیں ووٹ دے سکتے ہیں یہ ہے جو آپ نے بینچ کی بات کی انیب افکر صاحب نے بینچ چھوڑا نہیں ہے اور جب تک آپ بینچ ٹوٹتا نہیں ہے جب تک بینچ ٹوٹتا نہیں ہے آپ نیا بینچ بنائی نہیں سکتے انہوں نے بینچ نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنے گزارشات معروضات پیش کی ان ان نقاط کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اس میں ایک ایڈ ہاک ججز والا معاملہ بھی ہے اور دوسرا جو جس طریقے سے یہ بینچ بنا کے اس میں سچینلر ججز نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس کمیٹی میں جو پریکٹیسن پوسیجور بل کے تحت بنتا ہے تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ایک جج ایک بینچ میں ہے اس نے اس بینچ سے ریکیوز نہیں کیا نارمل ہی ہوتا ہے کچھ جج صاحبان آکے کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھ سکتا اور وہ چھوڑ دیتے ہیں ہمارے سامنے ماضی میں ایسے کیسز رہی ہیں ابھی حالی میں میں خیال میں آفردی صاحب جو ہمارے جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ ایک کیس میں وہ پیچھے ایڈگر کا نیمہ نہیں بیٹھتا وہ بینچ ہی چھوڑ گئے لیکن جب بینچ ٹوٹا نہیں ہے جج صاحب نے بینچ خود چھوڑا نہیں ہے آپ کیسے بینچ پھر توڑ سکتے ہیں ایک سوال تو یہ ہے دوسرا جو آپ نے یہ دوسرا نکتہ پیش کیا ہے کہ میمبرشپ پھر بھی چلے جائے گی لیکن یہ حکومت کے پاس بلٹوٹز ہوتا ہے ہم نے اپنے میبرز سیکیور کی ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ ہی کے سامنے ابھی اسی ہفتے بلکہ دو ہفتے تقریباً ہونے کو آئے ہیں کہ جس طریقے سے نقاب پوش آکے وہ نے جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ایک زمانے میں اندوستان کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا وہ دشتر درد نے کیا تھا یہ لوگ کون تھے جو نقاب پوش آگے اٹھا کے لے گئے دوسرا ہمارے بلوچ صاحب ایک بڑے اگزیمپل صرف ایک دے رہا ہوں ایسی بہت سی مثال ہیں بڑے اونریبل ایم اے ہیں وہ حکومت کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے گھر کی خاتون وائی پہ بیٹی اور خالہ کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ان پہ ہار ڈالا گیا تو اگر اس طریقے سے آپ نے آئینی ترامین کرنی ہے تو ایسی آئینی ترامین سے تو یہ تو ایک خودکش ہمنا ہے پاکستان کے آئین پہ کہ لوگوں کو اٹھا لو لوگوں کو غائب کرا لو ان کے ضمیر خرید لو اگر جس کا نہیں خریدا جاتا اس کو تھرٹ کر لو اور لوگوں کی میکنشپے ختم کروالو آخر کیا ایسی ایمرجنسی ہے کوئی تیسری جنگ عظیم آگئی ہے کوئی خدا نخواستہ دیکھیں حکومت تو آپ آئینی ترامین کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے ہیں اور یہ جو بلاول صاحب گلی گلی پھر رہے ہیں آئینی ترامین کے حکمیں وہ لیکچر دے رہے ہیں اپنے والد محترم کی جب حکومت تھی آٹھ سے تیرہ اور ابھی جو سولہ مہینے خود وزیر خارجہ تھے تب ان کو یہ آئینی ترامین کا دورہ کیوں نہیں پڑا تھا کئی کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا دیا لولی پاک تو نہیں دے دیا کہ اگلی باری تاڑی بڑا سا ہمارے ساتھ چلو ایسی کی بارت اچھا لیکن اس میں اس میں حکومت کا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ تو معاملہ بہت دیر سے پینڈنگ تھا اور اس میں اجلت کی بجائے تو اس میں تو تاخیر ہوئی ہے یہ نظر سانے کی وہ اپیلیں ہیں جو سنی ہی نہیں جا رہی تھی تو آپ کو پھر بھی لگتا ہے یہ کام سارا ہے امرجنسی کے اندر کیا گیا ہے سیمان صاحب اب آپ کی بھی ماشاءاللہ بالوں میں سفیدی آگئی ہے اور مجھے تو اب میں سمجھتا ہوں کالے بال کم ہو گئے ہیں داڑی میں سفید زیادہ ہیں گری اور یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ تو ہم اتنے چھوٹے سے تھے یہ پاکستان کا سطحیہ ناس مار رہے ہیں چاہے پیپل پارٹی ہے نون لیگا یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا نائنٹیز کی دائی میں سٹیل مل بیچ دیا تباہ و برباد کر دیا پیائیے کا بیڑا غرق کر دیا ریلوے کا کر دیا ادارے تباہ و برباد کرپشن کا دور دورہ خزانہ خالی آچھا لوگوں کو اچانک جو آئین کا دورہ پڑا ہے آپ مجھے بتائیے یہ جو دورہ پڑا ہے بنا کے دو بجے پڑا تھا دورہ اور ان کے اپنے لاو منسٹر کہتے ہیں مجھے مصفیدہ مل گیا وہ نہیں تھا آرکیمیڈس آرشمیڈس جس نے کہا تھا یوریکا میں نے پا لیا تو ہمارے منسٹر لاو بھی کہتے ہیں میں نے پا لیا یوریکا مجھے کدھر سے ملا بھئی مصفیدہ مرگلہ کی پاڑیوں سے اتر کے آیا ہے کدھر سے آیا ہے پیدل آیا ہے ہوئی جہاز میں آیا ہے ویسے خدا کو مانے خدا کو مانے ان حالات میں جب ممبران اٹھائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ پہ ہم لاور ہیں اچانک سپریم کورٹ سے میں بدگمانی نہیں کر رہا لیکن یہ چیزیں لوگ سوال اٹھا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کیا اجلت تھی کہ طریق انصاف کے حق میں جو فیصلہ آیا اس میں تو سپریم کورٹ چیپ جسٹس صاحب نے اتنی وجہلت نہیں دکھائی روز شریر بچوں کی طرح ہم عمل کریں نہ کریں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ اس وجہ سے آیا ہم تو دیکھیں آپ نے آپ نے بالوں کی زفیدی کا ذکر کیا پچھلے دس بارہ سال سے ہم تو آئینی طرح میم اسی طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کو پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ اس وجہ سے فیصلہ دینے میں وہ جلدی کی انہوں نے لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے یہ جو کل آپ کے احتجاج کی کول ہے کہہ رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں احتجاج ملیشیا کے عام رانمہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر وزٹ ہو رہا ہے ایک فورن ڈگنیٹری کا تو پی ٹی اے کیا چاہیے احتجاج کینسل کر دیں پھر بھی احتجاج کریں گے کل ڈگنیٹری ہماری بھی مہمان ہے اور وہ سیف ہیں اور ان کی اپنی میٹرز چل رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ غلط ہوتا ہے کہ اگر کوئی فورن ڈگنیٹری آتا ہے تو حکومت جلدی سے جو ہے وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے نا بنے آپ آپ حکومت میں ہیں تو کل ہم بھی تھے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ دیوانے کے ہاتھ ان کی پتنی ہیرا آگیا ہے کیا آگیا ہے آپ کی بھی مہمان ہیں اپوزشن کی میمان ہیں پھولے بلک کے میمان ہیں تو وہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے اب اعتجاج ہمارا رائٹ ہے اگر گھنٹے کے لیے لوگ ڈی چوک میں آکے ایک پروٹیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو کونسی کوئی ان کی یہ فارم سنتالیس کی حکومت گر جاتی ہے ہمیں پتا ہے فارم سنتالیس کی حکومت ہے لیکن فارم سنتالیس کی بھی حکومت ہو وہ بھی ایک اعتجاج سے وہ گھر نہیں جاتی یہ ان کو ڈرک اس چیز کا ہے کل میاں والی میں کیا کہا کیا میاں والی میں کوئی قائم متحدہ آئی ہوئی تھی جو میاں والی میں انہوں نے ہم لوگوں پہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ جو کل فیصلہ باد گھنٹا گھر چوک میں کہا تھا گھنٹا گھر چوک میں کوئی بطرز غالی آئے ہوئے تھے اس میں کون تھا اس میں ان کے ویسے آج کل پاکستان کے عجیب فنان نام نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پہ ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے تو کوئی بنجم انیتن یہو آیا ہوا تھا جو ہمارے لوگوں پہ آپ نے وہاں لاتھی چارج اور وہاں آپ نے گیس فائر کی دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے فاشس بنے ہوئے ہیں اور فاشس لوگوں کو ایک بھی آواز سٹالنٹ کو کوئی ایک آواز سنائی دیتی تھی وہ اڑا کے مار دیتا تھا ان کا ذہن فاشس ہوا ہے پولٹیکل ایک سٹرائک ایک ایک پروٹیسٹ کسی بھی جماعت کا حق ہوتا ہے ہمارے دور میں کیا میاں صاحب کی جماعت کی لوگ نہیں ہیں کیا مریم صاحب نہیں آئی تھی کیا یہ مولانا صاحب تشریف نہیں کہ آگے تھے پہلے سال میں اور اسی طرح یہ بلاول صاحب جو ہیں آپ نے بڑے چیمپئن بنے میں کانسٹیوشن کے وہ بھی تو آئے ہوئے تھے ہم نے کس کو پکڑا ہم نے کس پہنسی گیس چلائی ہم نے کس کو پکڑی لگائی اور یہ چن چن کے ہم کو پکڑیاں لگا رہے ہیں جیسا بھی اوریا مقبول جان صاحب کو پکڑی لگائی ہے شرم کی بات میں کوئی شرم آنی چاہیے اتنے بڑے سکولر کو اس کا گناہ یہ صرف ختمی نبود کی بات کی اس آدمی نے اس کو ایک مہینے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے تو یہ تو ان کی حالت ہے ٹھیک رائٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے سات پڑی لگائی